اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرش سے ہوں گے تو دوستو آج میں انبوکسنگ کرنا جا رہا ہوں ساٹ ایمپیئر یونیپیک کا سمارٹ بیٹری کنٹرولر کا اور آج میں اس کی انبوکسنگ کروں گا اور اس کا آپ کو ریویو دوں گا جو کہ بارہ وولٹ چوبیس وولٹ اور اٹھالیس وولٹ کو سپورٹ کرتا ہے ساٹ ایمپیئر کا ہے دوستو چھے پلیٹے ہم اس میں لگا سکتے ہیں ڈیڈ ڈیڈ سو وارٹ کی ہم چھے پلیٹے اس میں لگا سکتے ہیں تو بینہ کسی دیر کیے تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پارہ وولٹ ڈی سی دے دیا ہے آپ پہلے سب سے پہلے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بیٹری کی وائرس لگانی ہے جب یہ اون ہو جائے اس کے بعد ہمیں سولر کی پلس مائنس دیکھ کے لگانی ہے لوڈ جو ہے میں دوستو بہتر عموماً یہی صحیح رہتا ہے کہ لوڈ جو ہے ہم ڈائریک اپنی بیٹری سے لیں عموماً چھوٹا موٹا لوڈ لائٹ ہو گئی تو ہم لائٹ کا لوڈ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ لوڈ جو ہے ہم بیٹری سے اٹھائیں کیونکہ زیادہ تر لوڈ جب اس پہ پڑتا ہے تو یہ جو یہ آپ کو ٹرمینل جو اس کے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہم پوائنٹ لگاتے ہیں تو دوستو یہ زیادہ تر ہیٹ اپ ہو کے یہ جل جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے بیٹری کے اوپر لوڈ دیں بیٹری سے اپنا لوڈ لیں بہتر یہ رہتا ہے تو لوگ کی بات کی جائے دسپلی کی تو دوستو دسپلی کافی حد تک بہترین ہے سب سے پہلے آپ کو بارہ وولٹ بیٹری کے جو ہیں وولٹ نظر آئیں گے اس کے بعد آپ کو سولر کے ایمپیئر نظر آئیں گے اور نیچے آپ کو دوستو ٹیمپریچر اور بیٹری آپ کی کتے پرسنٹ چارج ہوئی ہے وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ اس میں اپنا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں اور بھی کئی سارے فنکشن ہیں لیکن یہ فلی آٹومیٹک ہے جیسے ہی آپ اسے جو ہے آن کرتے ہیں تو یہ خود بخود آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے آٹومیٹک لی سارا کام یہ خود ہی کرتا ہے تو اس کی سیٹنگ کو چھڑ چھڑی کرنا مناسب نہیں ہے آپ اسے میانویل پہ رکھیں میانویل پہ آپ اسے رکھیں گے تو آپ پورا دن آپ لوڈ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹک آپ کی بیٹری کو چارج بھی کرے گا تو اس سیٹنگ کو چھڑ چھڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی پوری سیٹنگ بھی کر کے دکھاؤں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس کی سیٹنگ بھی ضرور بتاؤں گا تو دوستو چارجر بہت اچھا ہے پرفارمز بھی کافی اچھی ہے بہت ہیوی ویزن ہے اس کا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو پریس کی بات کریں دوستو تو یہ مجھے پینتس سو روپے کا ملا ہے مارکٹ میں اچھے اول سیل شوپ سے آپ کو یہ پینتس سو روپے کا مل جائے گا لیکن دوستو ابھی چارجر اور کنٹرولر کے ریٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی چارجر آپ کو چار ہزار روپے کا بھی ملے لیکن کسی اچھی شوپ سے پرانے پیس یہ آپ کو پینتس سو روپے کا مل جائے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تینکیو موسیقی